اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اے اللہ اے رب العزت اے ساری کائنات کے بادشاہ اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے اے سمانوں اور زمینوں کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے فرشتوں کے مالک اللہ اے عرش عظیم کے مالک اللہ اے عزت اور زلت کے مالک اللہ اے درختوں کو سرسبز اور خشک کرنے والے اللہ اور پھر خشک سے دوبارہ سرسبز کرنے والے اللہ اے بادشاہوں کے بادشاہ اے وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں اے اے اوزات جو بڑی قدرت اور طاقت کے ساتھ ساری کائنات کو چلا رہی ہے اے اللہ تیرے آجز اور گنے گار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہاتھ پھلائے جولی پھلائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے اللہ ہم سب مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے دن رات گناہ کیے صبح اور شام گناہ کیے پل پل گناہ کیے لمحہ لمحہ گناہ کیے ہم بڑے ہتاکار ہیں ہم بڑے گناہگار ہیں اے اللہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو محف فرما دے اے اللہ تُو معافی کو پسند کرتا ہے دیکھ تیرے کتنے بندے آج تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور تیری بارگاہ میں بیٹھ کر تُو سے معافی مانگ رہے ہیں تُو ہمارے گناہوں کو بخش دے بے شک تُو سے زیادہ کوئی بخشنے والا نہیں تُو سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں اے اللہ تُو تو سالوں کے گناہ تُو تو زندگی کے گناہ ایک بول پر بخش دیتا ہے ہم سب بھی اپنی زندگی کے تمام گناہوں پر شرمندہ ہیں شرمسار ہیں توبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے ہم سے راضی ہو جا ہم تُو سے صلح کرنا چاہتے ہیں ہم سب کی توبہ کو قبول فرمالے اے پاک پروردگار ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے اے میرے پاک پروردگار ہم سب کے قدموں کو سراتِ مستقیم پر جمع دے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت نصیب فرما جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں اور ہمیں ان کے قریب کر دے جو ہر پل تیری یاد ہمیں دلائیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنیں اے اللہ ہماری نیکی کے اس سفر کی منزل جنت ہو اے میرے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کو خوابِ غفلت سے بیدار فرما اے اللہ تمام امت کو فرقہ واریت سے اپنی پناہ میں رکھ اے اللہ ہمارے پسندیدہ دین دینِ سلام کی حفاظت فرمانا اے اللہ مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزتیں عطا فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچانا اے عرشِ عظیم کے مالک اللہ آج کی سبابرکت رات کے صدقے ہم سب کی بخشی فرما دے اے میرے کریم رب ہمارے تان من دل روح اور جسم کو پکیزہ بنا دے اے اللہ ہمارے دلوں پر لگے زنگ اور ہمارے دلوں پر جمع گندگی اور میل کو دور فرما دے اے میرے کریم رب ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اے میرے پاک پروردگار کوئی کام آسان نہیں لیکن جسے تُو آسان کر دے اور جب تُو چاہتا ہے تو مشکل کام کو بھی آسان فرما دیتا ہے اے میرے کریم رب ہمیں کبھی بھی تنہا نہ چھوڑنا چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا چاہے راختے ہوں یا دکھ ہوں ہمیں تنہا نہ چھوڑنا ہمیشہ اللہ اپنے رحمت ہمارے ساتھ رکھنا اور ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے ہمیں دیکھنا اے میرے کریم مولا اے میرے خوبصورت اللہ ہمیں ہمارے والدین ہمارے بہن بائیوں کو اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو اور تمام مسلمانوں کو صحت تندرستی والی ایمان والی خوشیوں والی اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرما اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر بری رات سے ہر برے لمحے سے آنے والے وقت کی آفتوں سے مصیبتوں سے غموں اور پرشانیوں سے اور بیماریوں اور دکھوں سے اور جنوں اور شیعتین کے وسوسوں سے اے اللہ ہر قسم کے خوف اور گبرہت سے ہماری حفاظت فرمانا اے کریم رب جتنے بھی ہمارے بہن بائی شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کے لئے نیک اور بہترین رشتے عطا فرما اور تمام ماں باپ کی زندگی میں وہ دن انہیں دکھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے گروہ میں خوشی کے ساتھ بستا ہوا دیکھ سکیں اے میرے کریم رب تمام بیٹیاں جو بے آہی جا چکی ہیں ان کو اپنے گروہ میں ہمیشہ خوش اور عباد رکھنا اے میرے کریم رب تو تو جانتا ہے جب بیٹیوں کے ماں باپ کو بیٹی کی طرف سے کوئی بھی دکھ یا غم کی حبر آتی ہے تو ان کے دل روتے ہیں اور ان پر کیا کیا بیٹتی ہے ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کے غموں سے اور دکھوں سے ہمیشہ بچانا اے میرے کریم رب جو میاں بیوی آپس میں نراز ہیں انہیں ایک دوسرے کے قریب فرما دے اے اللہ میاں بیوی کو اپنی زندگی خوشیوں اور محبتوں کے ساتھ گزرنے والا بنا دے اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور سہل اولاد اتا فرما اے کریم رب تو تو جانتا ہے کہ جب کسی کے پاس اولاد والی نعمت نہیں ہوتی تو وہ پل پل لمحہ لمحہ دل سے روتا ہے اے اللہ ہر انسان کی جولی میں اسے یہ نعمت اتا فرما اے کریم رب تو تو جانتا ہے اگر کسی کے پاس یہ نعمت نہ ہو تو اس بیٹی کو کتنے تانے دیے جاتے ہیں کہ تیرے پاس اولاد نہیں ہمیں اولاد چاہیے اولاد تو تو دیتا ہے تو جولیوں کو بھرتا ہے اے اللہ ان بیٹیوں کے آنسوں کا واسطہ تمام بیٹیوں کی جولیوں کو بھر دے اور ان کی دعاوں کو جلد قبول فرمالے اور ایسے لوگ جو اولاد کی وجہ سے بیٹیوں کو طلاق کے تانے دیتے ہیں انہیں ہدایت اتا فرما اور اے اللہ جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور سہلے بنا انہیں دین پر چلنے والا بنا انہیں دین اسلام کی سمجھ اتا فرما اور تمام ماں باپ کو اپنی اولاد کے ہر قسم کے دکھوں سے اپنی پناہ میں رکھنا اے اور اے اللہ ہماری نسلوں کو ہمیشہ دین اسلام پر چلنے والا بنانا انہیں جنات شایطین اور نفس کی چالوں سے اپنی پناہ میں رکھنا انہیں بیماریوں سے اپنی پناہ میں رکھنا انہیں دکھوں اور مصیبتوں سے اپنی پناہ میں رکھنا جتنے لوگ بھی رزق کی وجہ سے پرشان ہیں ان کی پرشانی کو دور فرما جو کرز کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے کرز ادا کرنے کے لئے بہترین اسباب عطا فرما اور اے کریم رب جتنے بھی لوگوں نے دعا کا کہا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کہا اور جو لوگ اس وقت اس دعا میں شامل ہیں سب کی نیک خاجتوں کو پورا فرما اے میرے کریم رب جب موت کا وقت آئے تو ہمیں کلمے پہ موت عطا فرمانا اور موت کی سختیوں سے ہمیں بچانا اے میرے پاک پروردکار جب ہمیں قبر اندیری میں لٹایا جائے تو ہماری قبر کو روشن فرمانا ہم تیرے بڑے گنے گار بندے بڑے ڈرپوک بندے ہیں اے اللہ ہم سے قبر کے اندیریں نہیں دیکھے جائیں گے قبر کی گرمی نہیں برداشت کی جائے گی ہم بڑا ڈریں گے بڑا گبرائیں گے کس کو پکاریں گے کسی تک آباد جا ہی نہیں سکے گی ہم آج تجھے پکارتے ہیں آج تجھ سے مانگتے ہیں ہماری اس چھوٹی سی قبر کو روشن فرمانا ہماری اس قبر کی گرمی کو دور فرمانا اور محشر کی گرمی سے ہمیں بچانا اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا اے میرے پاک پروردکار ہمیں حوزے کوسر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوسر عطا فرمانا اور اے میرے کریم مولا جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بوڑے بچے دنیا سے چلے گئے ہیں ساروں کی مغفرت فرمانا اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا جو نہیں مانگا جو ہمیں مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرمانا اور آخر میں ہماری دعا ہے ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمانا آمین سمامین آمین سمامین آمین سمامین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک صلیح